عبد المصطفیٰ نام رکھنا یا عبد النبی نام رکھنا یہ بالکل ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہاں عبد کا معنی یہی ہے کہ ان کے غلام ہیں ان کے امتی ہیں اور اس طور پر یہ نسبت ہے عبد کی نسبت کسی اور کی طرف کرنا یعنی غیر اللہ کی طرف کر لینے سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم بندے ہی اس کے ہو گئے آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم طور پر بھی کوئی کہتا ہے میرا بندہ آپ کے پاس آ رہا ہے اب اس کا وہ ملازم ہوتا ہے یا اس کا میرا بندہ آ رہا ہے آپ اس کو یہ کر دیجئے تو اس نے کیا یہ کہہ کہ میرا بندہ آ رہا ہے کوئی ماذا اللہ شرک تو نہیں کر دیا تو یہ صرف نسبت سے ایسا کچھ نہیں ہوتا اور جو لوگ شرک سے تعبیر کرتے ہیں حقیقتاً شرک کی تعریف سے ہی ناباقف ہوتے ہیں اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات میں اللہ جیسا کسی اور کو سمجھنا یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا یہ شرک ہوتا ہے اب یہ عبد کی نسبت کر دینے سے یہ کہاں سے کوئی شرک کا ویسا معاملہ نہیں ہوا تو بارال عبد المصطفیٰ اس کا مانا ہوا غلام المصطفیٰ غلام مصطفیٰ اور ایسا غلام مصطفیٰ نام رکھتے ہیں لوگ تو عبد المصطفیٰ بھی رکھا عبد النبی بھی رکھا حال حضرت امام رسولان نے بڑی تفصیل سے اس کے اوپر دلائل ارشاد فرمائے ہیں تو اس میں کوئی کسی طرح کا حرج نہیں ہے یہ نام رکھنا جائے دی